ہم آپ کے لیے 240 چکن ایکس کی یہ مشین لے کر آئے ہیں آج ہم اس کا تعریف آپ سے کرائیں گے یہ دیکھئے اس کے اندر چار عدد رولر ٹریز لگی ہیں یہ رولر ٹریز جو ہیں یہ بالکل ایک جدید ٹری ہے جس کے اندر کسی بھی سائز کا انڈا بڑی سہولت کے ساتھ ان رولرز کے درمیان رکھ کے اس کو ٹرن کیا جا سکتا ہے یہ یونیورسل ٹریز ہوتی ہیں اس پہ آپ چاہے بٹیر کا انڈا لگائیں چاہے مرغی کا لگائیں کسی پرندے کا انڈا بھی سہولت کے ساتھ اس ٹری پہ لگا کر ہیچ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ہمیڈی فائر ہے یہ بھی بڑا سپیشل ہمیڈی فائر ہے یہ رولنگ ڈسک ہوتی ہیں اس کے اندر اس میں پانی ڈال دیا جاتا ہے اور یہ بالکل پریسائزلی ہمیڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے اس سائیڈ پہ اس کے ہیٹرز لگے ہیں ایک ایسی ہیٹر ہے اور ایک ڈیسی ہیٹر ہے یہ دو ہیٹرز لگے ہوئے ہیں اور یہ فینز لگے ہوئے ہیں تو یہ بڑی زبردست طریقے سے یہ ایئر کو سرکولیٹ کرتی ہے اور جس کی وجہ سے ساری باڈی کے اندر بلکل ایک جیسا ٹیمپریچر بنتا ہے یہ سٹیل باڈی میں ہے یہ ساری سٹیل باڈی ہے یہ سٹیل کا فریم آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بیچ میں یہ ساری مشین بنی ہوئی ہے جس کے اندر بڑی سہولت کے ساتھ 240 چکن ایگز لگائے جا سکتے ہیں یہ اس مشین کا کنٹرولر ہے ڈوال وولٹیج کنٹرولر یعنی کہ یہ ڈوال وولٹیج مشین ہے ڈوال وولٹیج کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشین بجلی پر بھی چل سکتی ہے 220 وولٹ ایسی اور 12 وولٹ ڈی سی بیٹری پر بھی چل سکتی ہے اور اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جس وقت بجلی آ رہی ہو یہ مشین بجلی پر چلتی ہے اور جب بجلی بند ہو جائے تو یہ خود بخود بیٹری پر سوچ ہو جاتی ہے اور بجلی دوبارہ آنے پر یہ پھر بجلی پر چلنا شروع ہو جائے گی تو یہ اس مشین کا اصول ہوتا ہے تو یہ اس کا کنٹرولر ہے جو کہ یہ سپریٹلی اس کے ساتھ پڑا ہوگا اس کے ہم کنیکشنز آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ اس مشین میں اس مشین سے یہ اتاریں باہر نکلی ہوئی ہیں اور ہم نے بڑی سہولت کے ساتھ ان کنیکٹرز کو وہیں پہ جوڑ دینا ہے کہ جس شکل کی یہ کنیکٹرز ہیں اسی شکل کے آگے اس کے سوکٹ بنی بھی ہے تو سوکٹ کے اندر ہم نے اس کو جوڑ دینا ہے یہ سارے اس کے کنیکشنز ہو گئے یہ دو تارے رہ گئیں یہ جو تارے ہیں یہ بسکلی ڈی سی ہیٹر کی ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے یہ آپ کو دو کنیکشنز ہزارا رہے ہیں جن میں سے ایک کنیکشن جو ہے وہ یہ بیٹری انپوٹ ہے یہ بیٹری انپوٹ یہاں پہ پوزیٹیو ٹرمینل اور یہاں پہ نیگٹیو ٹرمینل اور یہ جو دو بلیک ہیں یہ ڈی سی ہیٹر کے لئے ہیں یعنی یہ جو گرین وائرز ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ بلیک والے پہ لگا دینا ہے تو ڈی سی ہیٹر بھی کام شروع کر دے گا اور اگر ہم بیٹری کا کنیکشن یہاں پہ دے دیں گے تو یہ بیٹری پر چلنا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ اس کی پاور کارڈ ہے اس وقت ہم آپ کو یہ ایسی پر چلا کر دکھائیں گے یہ پاور کارڈ جو ہے یہاں پہ ہم لگا دیں گے اس کی یہ پاور کارڈ ہم نے اس کی لگا دی اور اس کے بعد ہم نے اس کو سوچ آن کر دیا یہ دیکھئے اس کا کنٹرولر جو ہے یہ آن ہو گیا ہے اس وقت یہ 14 ڈگریز کا ٹیمپلیچر بتا رہا ہے جبکہ سیٹ ویلیو 37.8 ہے سیٹ ہمیڈیٹی 60 ہے اور یہاں پہ پریزنٹ ویلیو جو ہمیڈیٹی کی یہ بتا رہا ہے یہ 75 ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی اس ویلیو پہ شروع ہوئی ہے اور گریجوالی ہیٹر اس کا آن ہے یہ یہاں پہ ہمیں اس لائٹ سے بتا چل رہا ہے کہ ہیٹر اس آن اور یہ لائٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اس وقت ایسی ٹو 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 ٹوٹس پہ چل رہا ہے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈوال وولٹیج ہے اگر یہ بجلی چلی جائے گی تو یہ ڈی سی پر شیفت ہو جائے گا بشرت ہے کہ ہم نے بیٹری کے ساتھ اس کا کونیکشن کیا ہو جو کہ پیچھے میں آپ کو اس کے کونیکشنز دکھا چکا ہوں یہ مشین اس وقت اس لئے بیپ کر رہی ہے کہ جو سیٹ ویلیو ٹیمپریچر کی ہے اس سے بھی بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اور جو سیٹ ویلیو ہمیڈیٹی کی ہے اس سے بھی بہت زیادہ ڈیفرنس ہے تو یہ مشین بیپ اصل میں ان دونوں وجوہات پہ کرتی ہے یعنی کہ یا تو ٹیمپریچر میں بہت ڈیفرنس ہوگا یا ہمیڈیٹی میں ڈیفرنس ہوگا تو اگر ہم اس بیپ کو بند کرنا چاہیں تو ہم یہ ڈاؤن کا بٹن پریس کر دیں تو یہ بیپ بند ہو جائے گی اچھا یہ جو کنٹرولر ہے اس کے اندر بہت سارے فیچرز ہیں مثلا ہم نے اگر اس کی ویلیوز کو سیٹ کرنا ہے یہ جانکہ سیٹ ویلیوز ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کو اگر ہم نے چینز کرنا ہے تو یہ سیٹنگ کا بٹن ہے اس کو ہم پریس کریں گے تو دیکھیں یہ فلکر کرنا شروع ہو گیا ہم چاہیں تو اس بٹن کے ساتھ کم یا زیادہ اس کو کر سکتے ہیں اسی طرح ہم دوبارہ دوبائیں تو یہ ہمیڈیٹی کی ویلیو بلنک کرنا شروع ہو گئی اب ہم ان دو بٹن کے ساتھ ہمیڈیٹی کی ویلیو کو چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں اور سیٹنگ کے بٹن کو تیسری دفعہ دبانے پر وہ ویلیوز سٹور ہو جائیں گی اور یہ سیٹ ہو گئیں ویلیوز یعنی کہ ہمارے پاس سیٹ ویلیوز جو ہیں 37.8 & 60 ہیں اس کے علاوہ اس کا خاص فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ملٹی موڈل آپریشن ہے ملٹی موڈل کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ مشین کانسٹن ٹیمپریچر یعنی کہ یہ ڈیفالٹ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ایک ایسی سیٹنگ ہے جس کو ہم چینج کر سکتے ہیں جس کو ہم کسٹمائز بھی کہتے ہیں لیکن ہم اگر اس کا موڈ کا بٹن پریس کریں جو کہ یہ بٹن ہے موڈ کا اگر ہم موڈ کا بٹن پریس کریں تو آپ دیکھیں یہ ویلیوز چینج ہو گئی اور یہ چکن پر چلا گیا یعنی کہ اب اس کے اندر ہم نے گویا کہ یہ اس کو میسیج دے دیا کہ اب ہم نے چکن کا ایک ہے اس کا ہیچ سائیکل یہ مشین چلانا شروع کر دے گی اور خود ہی اب ویلیوز کو کنٹرول کرے گی موڈ کے اوپر ہم ویلیوز کو چینج نہیں کر سکتے تیمپریچر اور میڈی کی ویلیوز کو اسی طرح موڈ کے بٹن کو ہم کو سیکنڈ کے لئے پھر دبائیں تو یہ ویلیوز اور چینج ہو گئی اور یہ ڈک پر آ گیا اب ہم نے اس کو ڈک کے لئے سیٹ کر دیا اور ڈک کا ٹونٹی اے ڈیس کا سائیکل ہوتا ہے ہم نے پھر اس کو پریس کیا یہ گوز پر آ گیا گوز کے لئے ویلیوز اور چینج ہو گئی اور گوز جو گردن والی بطت ہوتی ہے تو یہ اس کا سائیکل آ گیا اور فیفٹی کی ویلیو سیٹ ہو گئی اور اسی طرح سے ہم نے اس کو مزید دبایا تو یہ دوبارہ کانسٹن ٹیمپریچر یہ وہی اوریجنل ویلیوز آ گئی جن کو کہ ہم چینج کر سکتے ہیں تو اگر اس مشین کے اندر ہم نے اپنی مرضی سے ٹیمپریچر اور ہم چینج کرنا ہے تو ہم اس کو کانسٹن ٹیمپریچر پر سلائیں گے اور اگر ہم نے کسی خاص پرندے کے انڈے رکھ کر اس کو لگا دینا ہے سیٹنگ پر تو پھر ہم ان میں سے کوئی بھی موڈ سلیٹ کر کے اس کو ہم چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس مشین کے اندر ایک لائٹ ہے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں مشین کے اندر ایک لائٹ ہے اس بٹن کو پریس کرنے سے کہ دیکھیں لائٹ آن ہو گئی یعنی کہ ہم یہ باہر شیشہ لگاوا ہے اس کے ذریعے سے ہم چھانکے دیکھ سکتے ہیں تو یہ مشین کے اندر لائٹ ہم نے آم کر دی اب ہم آپ کو اس مشین میں ٹرے کے اوپر انڈوں کی ٹرننگ ترننگ دکھائیں گے کہ انڈے کس طا سے روٹیٹ کرتے ہیں اس مشین کے اوپر یہ رولر ٹرے ہے اس کے اوپر انڈے رول کریں گے تو ہم آپ کو مینولی دکھا رہے ہیں ویسے تو مشین کے اندر ٹائمر سیٹ ہوا ہو ہے ہر نووے منٹ یا ایک سو بیس منٹ کے بعد اس نے آٹومیٹکلی انڈوں کو ٹرن کرنا ہے لیکن ہم اس وقت آپ کو اس کو مینولی ٹرن کر کے دکھا رہے ہیں اس کے لئے میں یہاں پہ آپ کا بٹن پریس کیا اور اس کے ساتھ ہی ٹرننگ شروع ہوگئی آپ گھاؤکرنے انڈوں کے اوپر ہم نے لائن لگائی ہوئی ہے تو آپ کو انڈے رول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیئے چار انڈے ہم نے رکھے ہیں میرے ترین میں اور چاروں انڈے رول کر رہے ہیں چاروں ٹی چاروں ٹرےم جن ہے وہ اس graphical کر رہے ہیں رول کر رہی ہیں یہ انڈے آپ کو رول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تھوڑی دیر رول کرتے رہیں گے اور اس کے بعد یہ بند ہو جائیں گے اور یہی لوجک ہوتی ہے دیکھیں اب یہ ان کی روٹیشن روڑ گئی اور یہی ان کی لوجک ہوتی ہے کہ ہر نوے یا ایک سو بیس منٹ کے بعد انہوں نے کچھ دیر کے لیے ٹرن کرنا ہے اور اس کے بعد بند ہو جانا ہے اور اس کی سیٹنگ ہم اس کے پنٹرولر میں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے آپ کو انڈو کی ٹرننگ دکھا دی ہم آپ کو اب یہ اس کے میڈی فائر کا فنکشن دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو اس کی ڈسک دھونتی بھی نظر آ رہی ہے اس میں اصول یہ ہوتا ہے اس کے پیشے لوجک ہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی سیٹ ویلیو جو ہے اس سے آپ کی پریزنٹ ویلیو پانچ درجہ نیچے جاتی ہے تو یہ دھوننا شروع کر دیتا ہے اور اسٹرف کے اندر پانی ہوتا ہے اور پانی ڈسکوں کے ساتھ لگ کے اوپر آتا ہے تو یہ ہوا چل رہی ہوتی ہے ہوا اس پانی کو ایبزورد کرتی ہے اس میں سے ویپر سامی بخارات نکلتے ہیں اور مشین کے اندر نمی بنتی ہے اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ نمی بن جاتی ہے تو یہ اس کا فنکشن ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس مشین کے پیچھے ایک لڈ لگیوی ہے جس سے ہم اس کی وینٹیلیشن کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے بچھ آپ دیکھیں یہ ایک سورا ہے اور اس کے پیچھے ایک ایک ایکزاوسٹ فین لگاوا ہے تو اگر ہم اس کو پورا کھول دیں گے تو اس کی وینٹیلیشن میکسیمم ہو جائے گی اور اگر اس کو پارٹلی کھولیں گے تو وینٹیلیشن کم ہوگی تو وینٹیلیشن کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے ہم اس لڈ کو استعمال کریں گے کیونکہ وینٹیلیشن بڑھانے سے مشین کی ہمیڈیٹی ڈراؤپ ہو جاتی ہے اور وینٹیلیشن کم کرنے سے مشین کی ہمیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو ڈیپینڈنگ اپون کہ ہمارا موسم کیسا مشین کی ریکوائیمنٹ کیسی ہے تو ہم ہمیڈیٹی کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے اس لڈ کو استعمال کریں گے اچھا اس مشین کی جو ایک سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم ہیچر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہیچر کا مطلب یہ ہے کہ جو پورا ہیچنگ کا پروسس ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سیٹنگ اور دوسرے کو کہتے ہیں ہیچنگ فور اگزامپل اگر ہم چگن کا ایک کر رہے ہیں تو اس کے فرسٹ ایٹین ڈیس سیٹنگ ٹائم ہوتا ہے اور لاسٹ تھری ڈیس جو ہے وہ ہیچنگ ٹائم ہوتا ہے تو پہلے اٹھارہ دن کے لیے ہم نے انڈوں کو اس رولر ٹری کے اوپر رکھنا ہے اور ہمیڈیٹی کو اراؤنڈ سسٹی پرسنٹ رکھنا ہے اور آخری تین دن کے لیے ہم نے یہ رولر ٹریس باہر نکال دینی ہے اور ان کی جگہ ہیچ ٹریس اس مشین میں لگا دینی ہے اور ہمیڈیٹی کو بڑھا کر ہم نے سیونٹی فائیو ایٹی کر دینا ہے جو کہ بڑی سہولت سے اس مشین میں ہو جاتا ہے اس مشین سے رولر ٹریس نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کے کنیکٹر لگے ہیں تو سمپلی ہم اس کنیکٹر کو کھولیں گے یہاں سے پرس کر کے یہ دیکھئے یہ رولر کھول گیا اور یہ ٹری باہر نکل آئی تو یہ ٹری جب آپ کی باہر نکل آئی تو اس کی جگہ پہ آپ ہیچ ٹری لگا دیں گے یہ مشین کے ساتھ آپ کو ہیچ ٹری ملے گی تو ہیچ ٹری جو ہے وہ اس رولر ٹری کی جگہ پہ لگ گئی تو اسی طرح سے ہم تمام رولر ٹریس کو باہر نکال کے ان کی جگہ پہ ہیچ ٹریس رکھ دیں گے جن کے اندر انڈے رکھے ہوئے ہوں گے اور پھر اس مشین کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد ہمارے انڈے جو ہیں وہ بڑی سہولت کے ساتھ بڑی کامیابی سے اس ہیچ ٹری کے اندر ہیچ ہو جائیں گے اور یہ مشین الحمدللہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اب یہ دیکھئے ہم نے چاروں رولر ٹریس باہر نکال لی اور ان کی جگہ ہم نے چار ہیچٹ ٹریس لگا دی ہوئی ہیں تو یہ بھی اس مشین کا ایک فنکشن ہے کہ یہ ڈیڈیکیٹڈ ہیچر کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے اور یہی مشین ہیچر کے طور پر دھائی سو سے تین سو انڈے اس میں لگ سکتے ہیں یعنی کہ چکن کے دھائی سو سے تین سو اگر بٹیر ہو تو بٹیر کے اسی حساب سے زیادہ پانچ سو سے چھ سو انڈے لگ جائیں گے اور اسی طرح اگر بڑا انڈا ہوگا تو وہ کم لگے گا تو اس مشین کو ہم ڈیڈیکیٹڈ ہیچر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور بڑی مشین کے ساتھ کسی بڑے انکیوبیٹر کے ساتھ فور ایکزمپل ایک ہزار انڈے کا یا پندرہ سو انڈے کا انکیوبیٹر لگایا ہوا ہے پیچوں سے جوڑنا ہوگا تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہم نے کس ترتیب سے اس میں پیچ لگائے میں ہے یہ اس میں ہم نے سارے پیچ لگائے میں ہیں اور اس طرح سے یہ سائیڈوں پہ بھی دو دو پیچ لگتے ہیں یہ دیکھ لیجئے اور یہ ٹری جو ہے یہ بڑی کامیابی کے ساتھ اسیمبل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس سے ہم بہترین کام لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اب ہمیں اجادت دیجئے اللہ حافظ